اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیک کی ریسپی اور میں بنا رہی ہوں بلکل سمپل کیک اور بلکل سمپل طریقے سے بہت ہی ایزی ویر میں میں آپ لوگ کو میتھڈ بتاؤں گی امید ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو کر لیں سبسکرائب اور یہاں پر میں نے جو ہے نہ تو بیٹر کو استعمال کیا ہے اور نہ ہی میں نے بلینڈر یوز کیا ہے بلکل سمپل کریم کیک جو ہے میں نے ریڈی کیا ہے اور یہاں پر جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ میں بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے دو انڈے میادہ لے لیا ہے ون کپ ون کپ میں نے لیا ہے چینی تھوڑا سا نمک لیا ہے ون ٹی سپون ہے میرے پاس بیکنگ پاودر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیا ہے ونیلا ایسنس ہے اس کے علاوہ لیمن جووس ہے ہاف ٹی سپون اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ککنگ آئل ہے اور دودھ ہے دودھ میں نے لیا ہے ہاف کف اور ککنگ آئل جو ہے وہ میں نے بلکل تھوڑا سا لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کا میتھرڈ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور سب سے پہلے جو ہے چینی جو ہے اس کو میں کر لوں گی گرینڈر میں گرینڈ اکیہاں تک کہ یہ ہمارے پاس آجائے گی پاودر فارم میں اور اس کی ٹا میں سکتے ہیں یہاں پر چینی جو ہے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے کریم یوز کیا ہے ہوِفنگ کریم اور ایک بڑا سا بابل لوں گی بابل کے اندر جو ہے سب سے پہلے میں ڈال دوں گی چینی چینی جو ہے اس کا میں نے پاودر فارم میں بنا لیا ہے اور چینی غینے کے следующ پاس اور چینی جو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی میدہ اور جو شگر ہے اس کی کوانٹیٹی سیم میں نے رکھی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک بیکنگ پاودر وہ ڈال دوں گی اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی بیکنگ ساڈر اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا سائٹ پہ اور یہاں پر جو ہے ایک دوسرا باول میں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے انڈے انڈے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دودھ اور اب اس کے اندر ایڈ کیا ہے آئل اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہاں پر ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس کے بھی میں نے بالکل تھوڑا سا یوز کیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے یوز کیا ہے یہاں پر لیمن جوس اور اب جو ہے اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا لیکوڈ ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈال دینا اگر سارا ایک دم سے ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو مکسچر ہم لوگ ریڈی کر رہے ہیں وہ صحیح سے نہیں بنے گا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ دس جو ہے ہمارا مکسچر وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے آئل لگایا ہے پہل میں اس کے اوپر لگا دیا ہے میں نے بٹر پیپر اور اب یہ جو ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سارا اور جب ہم لوگ مکسچر جو ہے ڈالتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بن جاتے ہیں بابلس اس کے لئے اس طرح سے کرنا ضروری ہوتا ہے اور اوپر سے میں جو بابلس ہیں ان کو ختم کر رہی ہوں بلکل آرام آرام سے اس طرح سے آپ لوگ کریں گے اور یہاں پر جو ہے میں نے جو دیکھ چی تھی اس کو پری ہٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے میں نے پلیٹ رکھ دی ہے اور اب جو ہے میں اس کے اندر رکھ دوں گی کیک اور اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے رکھ دیا ہے اور اوپر سے اس کو کر دوں گی کور اور کور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پلیٹ رکھنے کے بعد جو ہے اوپر سے روٹیو والا رومال جو ہوتا ہے اس سے کور کر دینا ہے اس طرح سے اور قریبا ہم اس کو چھوڑ دیں گے 45 منٹس کے لئے اور 45 منٹس کے بعد جو ہے اس کو چک کر لیں گے اور فلیم جو ہے بلکل لو رکھا ہوئے میں نے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں 45 منٹس گزرنے کے بعد میں نے اس کو چک کیا ہے تو ابھی یہ کمپلیٹ نہیں پکا دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ پک کے ساتھ تھوڑا سا لگ گیا ہے تو اس کو مزید تھوڑی در میں رہنے دوں گی اور اب جو ہے ایک گھنٹہ گزر چکا تھا اور ہمارا کیک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کو پہلے میں نے تھنڈا کیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں باہر نکال لوں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور نیکسٹ پروسس یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی کر دینے ہیں ٹو پارٹس ٹو پارٹس میں ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اوپر کریم لگا سکیں یہ دیکھیں یہاں میں نے نائف کی مدد سے اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ویکپنگ پریم اور اس کا کیا تھا کہ میں نے کیونکہ بیٹر یوز نہیں کیا تو میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس طرح سے میں نے اس کو نیچے رکھ دیا ہے آئیس اور اوپر سے اس کو میں مکس کرتی رہوں گی اور اس کے اوپر اگر میں بتاؤں تو مجھے کافی ٹائم لگا تھا اس کو مکس کرنے پر اور یہاں پر جب یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب جو ہے یہاں پر میں سب سے پہلے اس کے اوپر لگا رہی ہوں دودھ دودھ سے ہی ہوگا کہ ہمارا جو کیک ہے وہ بہت زیادہ سافٹ اور پیسٹی ہو جاتا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اوپر لگا دوں گی کریم اور اوپر سے کریم لگا دوں گی پہلے جو ہے ایک پارٹ جو ہے اس کے اوپر کریم لگا کے پھر دوسرے پارٹ کو اس کے اوپر رکھ دوں گی اور یہاں پر کمپلیٹ جو کریم ہے وہ لگ چکی ہے تو اب یہ دوسرا پارٹ جو ہے اس کو اٹھا کے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کو اوپر رکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اوپر سے تھوڑا سا دبا دینا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر فکس ہو جائے اور بس اب کیا کرنا ہوگا کہ اوپر سے دوبارہ ہم لوگ قریب لگا دیں گے اور بلکل سمپل اور بہت ہی ایزی میتھڈ جو ہے میں نے یہاں پر یوز کیا ہے آپ لوگ عام گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے مطلب آون وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو ایزی لی آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ خوش کر سکتے ہیں کیونکہ میرے بچوں کو تو اس طرح سے جب بھی کوئی کیک وغیرہ میں بناتی ہو تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو بس اوپر سے تھوڑا سا ہم لوگ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تھوڑا سا میں نے چوکلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دی ہے اور یہاں پر جو ہے میں اب آپ کو کیک کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یمی کیک جو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور امید ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب موسیقی موسیقی